سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اولیاء کی بارگاہ کا کہ آپ بدعقیدگی سے بچ جائیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو معارفت کا نور ملے گا توبہ پر استقامت ملے گا دیکھی ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنا کمزور دل اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو ولی کا قوی دل اس کے کمزور دل پر کچھ ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ کمزور دل بھی کبھی سے کبھی تر ہوتا جوا جاتا ہے اب لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بابوں کی باتیں بزرگوں کی باتیں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے دلائل تو قرآن و سنت فیلوشن میں بہت ہے آن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یعنی جب ہم اپنا کمزور دل آپ کے قوی دل کے قرید کر دیتے ہیں تو ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی ہے کیا وجہ ہے کچھ تو وجہ ہے لیکن یہ طرح بزرگ فرما رہے ہیں کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے لوگ بھی آئے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس پر سائنٹیفک دلائل بھی ہے آئیے دو چار باتیں آپ کی بارگاہ میں جوزیف شیلٹن The Biology of Transcendence میں یہ بات کرتا ہے آج کے بعد کوئی کہے کہ یہ داتا علی حجویری کی باتیں ہیں یہ بابا فرید کی باتیں ہیں یہ نظام الدین اولیاء کی باتیں ہیں ہم نہیں مانتے تو انہیں بتاؤ کاش تم اولیاء اللہ کے محقدے سے فیض حاصل کرتے ہیں جن باتوں تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے جن حقائق کو تم آج سمجھے ہو آج سے سیکنوں سال پہلے ہمارے اولیاء وہ باتیں بیان کر چکے ہیں جوزیف شیلٹن کہتا ہے کہ اگر انسان کے دل کے خلیے انسان کے ہارٹ سیلز انسان کے دل کے خلیوں کے ایک خاصیت ایک سپیشیالٹی ہے اگر آپ انسان کے دل کے خلیوں کو لیبارٹری میں سلائیڈ پر رکھیں اور مایکروسکوپ کے ذریعے انسان کے دل کے خلیوں کو دیکھیں ایک خلیہ رکھیں وہ ایک خلیہ تھوڑی دیر کے لیے دھڑکے گا آپ اس کی جنبش دیکھیں آپ اس کی حرکت دیکھیں اس کی وہ حرکت بیٹ کرنے کا عمل اس کی وہ ضرب ختم ہو جائے گی اور پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی کہا یہ انسان کے دل کے خلیے کی خصوصیت ہے ایک دل کے ایک خلیے کو سلائیڈ پر رکھیں مایکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں لیبارٹری میں آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کی حرکت دیکھیں گے اس کی جنبش دیکھیں گے لیکن رفتہ رفتہ اس کی موت واقع ہو جائے گی کہا لیکن اگر دل کے دو خلیوں کو لیبارٹری میں سلائیڈ پر رکھیں اور انہیں قریب کر لیں قریب کر لیں وہ دو خلیے جب قریب ہوں گے تو آپ دیکھیں گے وہ پہلا خلیہ اس میں حرکت پیدا ہو گی رفتہ رفتہ ان دونوں کی حرکت سنکرنائز کرے گی وہ ریدمیٹلی سنکرنائز کریں گے ایک ہی ریدم میں ایک ہی جنبش ایک ہی بیٹ ایک ہی ضرب میں ان کی دھڑکن اس کی حرکت مل جائے گی کہا جب یہ حرکت ملتی ہے تو وہ قوی خلیہ جو دوسرے سے زیادہ قوی ہوتا ہے وہ کچھ الیکٹرومیگنیٹک ویوز پرڈیوس کرتا ہے الیکٹرومیگنیٹک ویوز کچھ لہریں پرڈیوس کرتا ہے وہ لہریں اس کمزور دل کے ایک خلیے پر ایسی اثرات مرتب کرتی ہیں کہ وہ کمزور خلیہ بھی پھر کچھ لہریں پرڈیوس کرتا ہے پھر وہ دونوں کی لہریں مل جاتی ہیں اگر ان دونوں خلیوں کو سلائیڈ پر قریب رکھو گے تو آپ دیکھو گے پھر وہ ایک ہی لہے میں ایک ہی تناسب میں ایک ہی وزن میں ان کی حرکت ہوگی اور پھر کسی خلیے کی موت واقع نہیں ہوگی یہ داتا صاحب کی بارگاہ میں میں اس دن آیا حضرت علامہ رمضان سیالوی صاحب بتا رہے تھا یہاں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں باہر اور ہر پیرک کا اپنا ایک آستانہ ہے وہ بیٹھے ذکر اللہ کر رہے ہو کیوں ذکر کر رہے ہو اچھا اسی بات کو مارٹن ہاورڈ نے مزید اس پر وضاحت کی ہے پروفیسر مارٹن ہاورڈ وہ کہتا ہے کہ یہ فقط انسان کے دل کے ایک خلیے کی خصوصیت نہیں ہے انسان کا مکمل دل اگر ایک میفل میں ایک قوی دل والا شخص بیٹھا ہو اور اس کے پاس کمزور دل والا شخص بیٹھ جائے اور ان کی سانسیں مل جائیں پہلے سانسیں ملتی ہیں پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے غور کیجئے ہمارے صوفیاء ذکر کی میفل میں کیوں کہا کرتے ہیں آواز ملا کے کیونکہ پہلے آواز ملتی ہے پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے پھر وہ قوی دل کمزور دل کو ایسا قوی کرتا ہے کہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا جلا جاتا ہے میں کہتا ہوں سائنس دانو کاش کہ تم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں ظانو میں تلمز تہہ کرتے دل کی ان کیفیات کو تم نے آج سمجھا ہے انسان کے دل کی خلیوں کی ان بدلتی ہوئی کیفیات اور انسان کے قلب کی ان وارداتوں تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے کاش کہ تم ماضی کی طرف مو پھیرتے تو خراسان کے پہاڑوں میں ایک ولی اللہ جس کا نام معین الدین چشتی اجنیری ہے اللہ کی صدای بلند کرتا ہوا داتا کی نگری لاہور میں آتا ہے اور وہ میرے نگاہوں کے سامنے چل لگائے خاجہ غریب نواز ہے خاجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اپنا دل داتا علی حجویری کے دل سے ملاتے ہیں کیوں ملاتے ہیں کیونکہ انسان کے دل کے خلیوں کی جس حقیقت کو تم نے آج سمجھا ہے انسان کے دل کے خلیوں کی جن ورداتوں کو تم نے آج سمجھا ہے ہارٹ سیلز کی جو تھیری تم نے آج بزا کی ہے رب کعبہ کی قسم آج سے سینکڑوں سال پہلے اسی تھیری کے پریکٹیکلز داتا کی نگری لاہور میں میرا خاجہ معین الدین چشتی اپنا دل داتا کے دل سے ملاتے ادا کر چکا ہے یہ تھیری ہے وہ پریکٹیکلز پہلے ادا کر چکے ہیں تم تھیری پر حیران ہو وہ پریکٹیکلز پہلے ادا کر چکے ہیں وہ اپنے دل مرشد کے دل کے قریب رکھتے ہیں کیونکہ جو دل اپنے مرشد کے دل کے قریب کر لیتا ہے وہ قوی دل اس کمزور دل پر پھر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا دل جاتا ہے اسی لیے دیوانے ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں مرشد کے قریب رہنا ہے کیوں قریب رہنا ہے ایک مرتبہ جب قرب مل جاتا ہے ایسی وجدانی تو افیاد تیری ہوتی ہے ایسا کیف ملتا ہے ایسا سکون ملتا ہے انسان دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے پھر انسان دل سے کہتا ہے میں اپنے مرشد کی لگت میں سمجھا دوں انسان ابھی دل سے کہتا ہے ہار تھیوان تنگل دوے ماہی ہار تھیوان تنگل دوے ماہی نمی اصلو دور نتھیوان یادنے پیرا دی تھیوان جتی نت قدمہ ہیٹ مدھیوان جز نیاز ہے مٹی ساتھی نت باندی یار صدیوان یار فریدہ مکتے دل پردہ نمی ویک ویک کے جیوان نمی ویک ویک کے جیوان نمی ویک ویک کے جیوان را بیلے سول میں را بیلے مکتے دیوزان را بیلے مکتے دیوزان را بیلے مکتے دیوزان